اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں بندوق دکھا کر رشتہ مانگنے کی رسم کہاں کی ہے تلاوت کرنے والی باربی ڈول تو آپ نے یقینا نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں آپ سب کے لئے جادو بھی ہے اور آپ سب کے کمہارے دوستوں کے لئے بہت کام کی سکیم بھی ہے تو دوستو امیزنگ سی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دوست بھی میرے دوستوں کی طرح یہ بہانہ بناتے ہیں ٹینچن چھوڑیں اب آپ لوگوں کی یہ ٹینچن بھی سنگاپور کی ایک کمپنی نے ختم کر دی ہے اب آپ کرائے پر دوست بھی حاصل کر سکتے ہیں بس آپ فیز پے کریں اور آپ کرائے کے دوست اپنے ساتھ کہیں بھی لے جائیں ان کے ساتھ پارٹی کریں اور ویکنڈ نجوائیں کریں ہینہ کمال کا آئیڈیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں وزیرستان کے علاقے میں جب بھی کسی لڑکے کو لڑکی پسند آتی ہے تو وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر باہر کھڑا ہو کر فائرنگ کرتا ہے اور فائرنگ کا مطلب اس لڑکی کا رشتہ طلب کرنا ہوتا ہے وزیرستان میں یہ رسم سالوں سے چلتی آ رہی ہے جب بھی کسی کو لڑکی کا رشتہ درکار ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنی پسندیدہ لڑکی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کرنے لگ جاتے ہیں دوستو اس پیک کو غور سے دیکھ کر بتائیں یہ آپ کو لڑکی لگ رہی ہے یا لڑکا آئی تنگ لڑکی نمہ لڑکا لگ رہا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ لڑکی ہی ہے اس بیچاری کو پولیس ٹک آوری سنڈروم نام کی بیماری ہے جس کے بعد اس کی اتنی لمبی تاڑی نکل آئی ہے اس کے پاس پوری دنیا میں عورتوں کی سب سے لمبی تاڑی کا ریکارڈ ہے اس کا نام گنیز بک آف فرڈی کارٹ میں بھی شامل ہے دوستو کیا آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اور یہ دل کرتا ہے کہ بغیر کوئی کام کیے آپ امیر ہو جائیں تو ٹینشن نہ لیں اس کا بھی حل نکل ہی آیا ہے ہمبرگ میں قائم یونیورسٹی آف فائن آرٹس ہر اس پندے کو تین لاکھ روپے دے گی جو فارق بیٹھا رہے گا مطلب آپ کو کچھ نہ کرنے کے تین لاکھ روپے دے جائیں گے اس کے بدلے میں یونیورسٹی صرف آپ کے فارق پیٹھنے سے جسم پر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سٹیڈی کرے گی تو آپ اپنے فارق دوستوں کو جلدی سے یہ خوشکبری سنا دیں وہ جلدی لکپتی بننے والے ہیں دوستو کیا آپ جادو دیکھنا چاہیں گے ابھی آپ سب جو سکرین پر دیکھیں گے آپ بھی بالکل ویسے ہی کرنے لگ جائیں گے اور آپ چاہ کر بھی اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس فوٹیج کو غور سے دیکھئے گا ہاں تو آپ سب نے بھی بالکل اسی طرح جمعائی لینا ویسے آپ نے سوچا یہ کیوں ہوتا ہے ایک بندے کو جمعائی لیتے دیکھنے کے بعد سب ویسے ہی شروع کیوں ہو جاتے ہیں سائنٹیفک ڈرم میں ایسا ہم تھکاوٹ کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن ایک بندے کو جمعائی لیتے دیکھ کر ہم لوگ کیوں ویسے شروع کر دیتے ہیں اس کا جواب سائنس کے پاس ابھی بھی نہیں ہے دوستو کیا آپ نے دو ٹانگوں پر چلنے والی بکری دیکھی ہے یہ بیچاری بکری اسی طرح پیدا ہوئی ہے لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اس نے اپنے آپ کو دو ٹانگوں پر بھی سٹیبل کرنے کے بعد چلنا سیکھ لیا ہے آپ کے کمارے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی کام کی سکیم ہے گھر خریدیں بیوی آپ کو فری میں ملے گی ہے نہ کام کی سکیم میں مزاک نہیں کر رہا انڈونیشیا میں ایک عورت نے اپنے گھر کو سیل کرنے کا اشتیار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس گھر کو خریدنے والے کو مجھ سے شادی بھی کرنی پڑے گی تو کیا خیال ہے آپ کا کونسا دوست ایسا کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کیجئے گا دوستو کیا آپ اس پک کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ کس چیز کی تصویر ہے آئی نو آپ سب نے بے اختیار بولا ہوگا یہ تو فش کی تصویر ہے لیکن ٹھہریے آپ کے ساتھ پھر سے پرینک ہو چکا ہے پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو پاز کرنے کے بعد دوبارہ اس پک کو پونچ والی سائٹ سے دیکھیں یقیناً اب آپ کو پاؤں نظر آ رہے ہوں گے دوستو یہ ایک لڑکی کی پک ہے جسے ایک یورپین آرٹیسٹ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے جو دکھنے میں بلکل مچھلی لگتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ کونسا جندار انسانوں کی جان لیتا ہے مچھر جی ہاں مچھر اس دنیا میں ہر سال سات لاکھ لوگوں کی جان لے لیتا ہے اور دوسرے نمبر پر کونسا جانور آتا ہے انسان جی ہاں انسان ہر سال پانچ لاکھ دوسرے انسانوں کی جان لے لیتے ہیں آپ لوگوں نے مقابلہ حسن تو ضرور سنا ہوگا لیکن آپ نے مقابلہ بدصورتی کا کبھی نہیں سنا ہوگا زنباوے کے دارالحکومت ہرارے میں ہر سال بدصورت مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں پورے ملک سے ایسے ایسے آدمی آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی بندے کا طرح نکل جاتا ہے اس کمپیٹیشن میں جتنے والے کو مسٹر اگلی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے دوستو کیا آپ نے ایسی باربی ڈول دیکھی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے ایسی ڈول سمیرا نام کی ایک عورت نے بنائی ہے اسے جنہ باربی ڈول کا نام دیا گیا ہے یہ ڈول کچھ اس طرح سے قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرے گی اس طرح ایک تو آپ کے بچے ڈول سے کھیل بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے یہ آئیڈیا مجھے تو پہت زبردست لگا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دوستو ایجپٹ میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے جہاں پر سارا عملہ اصل کا ڈاکٹر ہے یہاں ڈاکٹر ہی کوک ہیں اور ویٹر بھی ڈاکٹر ہی ہیں اس پورے ریسٹورنٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں آپ کو بیٹھ کر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی آپریشن تھیٹر میں آ گئے ہیں سب لوگوں نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہے جیسے کسی آپریشن کی تیاری چہر رہی ہو اور اس ریسٹورنٹ میں صرف ایک ڈیش ملتی ہے جسے وہاں کیپڈا کے نام سے جانا جاتا ہے اصل میں اس ڈیش میں بھونی ہوئی کلیجی ہوتی ہے کیا آپ دنیا کا سب سے بڑا ہارٹ یعنی دل دیکھنا چاہیں گے ٹورنٹو میوزیم میں ایک بہت بڑا دل نمائش کیلی رکھا گیا ہے یہ اب تک کا دیکھے جانے والا سب سے بڑا ہارٹ ہے جسے مری ہوئی ویل کے اندر سے دوہزار چودہ میں نکالا گیا تھا اس کا وزن ایک سو اکاسی کلو ہے اور اس کی ہارٹ پانچ فوٹ ہے دوستو یہ ہاتھی کی پینٹنگ کتنی امیزنگ لگ رہی ہے نا اس سے بھی زیادہ امیزنگ بات یہ ہے کہ اسے ایک ہاتھی نہیں بنایا ہے تھائلائنڈ میں چار سال کی ہتنی بہت ہی زیادہ فیمس ہے یہ ہاتھی کم اور آرٹیس زیادہ لگتی ہے اس کی پینٹنگز واقعی بہت امیزنگ ہوتی ہیں اور دوستو لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ گرم جگہ کون سی ہے دنیا میں سب سے زیادہ گرم جگہ لیبیا میں ہے جسے الازیزیہ کے نام سے جانا جاتا ہے ادھن 1922 میں 58 ڈگریز ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ دنیا میں ریکارڈ کیا جانے والا سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں صرف دو ہی جاندار ایسے ہیں جنہیں مرچیں کھانا اچھا لگتا ہے ایک جاندار کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ آپ خود ہیں یعنی ہم انسان لیکن دوسرا جاندار یہ ٹریچ ریو نام کا جانور ہے اسے بھی مرچیں کھانا پہت پسند ہے اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو مرچیں کھاتا ہو یا اس کو مرچیں کھانا پسند ہو سو دوستو آپ کو یہ امیزنگ سی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیان رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ